دیکھیں جی بڑی مشکل سے سسرال سے میں نے چھٹی لی ہے آپ کو پتہ ہے جی تھانا میرا سسرال ہے تو میں ادھر تھا تو کیا شیخ کے لیے لڑکی ہیں راہ میں دیکھیں جی لڑکی ہیں دیکھنے کے لیے تو شیخ آیا اس طرح جی دیکھیں جب تک چار نمبر گیٹ سے اجازت نہیں ملے گی آپ کو پتہ کچھ نہیں ہونا بس وہاں سے اجازت ہونے والی ہے جیسے یوہا خان نے باہر آ جانا ہے دیکھیں جی جب گھر میں ڈیزل آ سکتا ہے گاڑی میں آ سکتا ہے تو پارٹی میں کیوں نہیں آ سکتا ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم بیورڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کی اوز چندھر موین اور میں موجود ہوں یہاں پہ ایک ایونٹ پہ جہاں پہ لیڈیز کی گہمہ گہمی ہے اور بہت اچھی اچھے لوگ آ رہے ہیں سیاسی شکسیات بھی جو ہے وہ یہاں پہ شرکت کر رہی ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم اسلام علیکم آپ یہاں پہ لیڈیز کا شو ہے آپ نے شادی کی نہیں ہوئی دیکھیں جی بڑی مشکل سے سسرال سے میں نے چھوٹی لی ہے کون سے سسرال سے آپ کو پتہ ہے جی دھانا میرا سسرال ہے تو میں ادھر تھا وہاں سے اچانک مجھے پتہ چلا جی یہاں پہ بڑا گہمے گہمی ہے میں نے کہا چلو جا کے دیکھاتے ہیں سر یہ تو سارا لڑکیوں کا ایونٹ ہے تو کیا شیخ کے لیے لڑکی ہیں رام ہیں دیکھیں جی لڑکی ہیں دیکھنے کے لیے تو شیخ آیا ادھر اور شیخ نے کبھی گھر سے نہیں کھایا یہاں میں تمبو لگا دیکھا شیخ نے سمجھا کھانے پینے کے انتظام ہے تو شیخ آگے ہے شیخ جب گھر سے کھاتا ہے آپ کو پتہ ہے رامی کھاتا ہے سر جی وزیراعظم لگ نہیں رہا کوئی ملک کے لار کدھر آئے آپ کھانے پینے کے چکروں پر دیکھیں جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ علاق خراب ہو جانے ہیں تو علاق خراب ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو لے کے آئے جو جیل میں ہے تو ہم تو سب اسی انتظار میں ہے جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ان سے نہیں سنبھلنی جی ایک امت میں نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی سر جی پہلے الیکشن ہونی تے رہے اب ختم نہیں ہو رہے اس طرح جی دیکھیں جب تک چار نمبر گیٹ سے اجازت نہیں ملے گی آپ کو پتہ کچھ نہیں ہونا بس وہاں سے اجازت ہونے والی ہے جیسے یوہا خان نے بار آ جانا اور انشاءاللہ پھر جیڑا جیتے ہو دیں نال شیخ وہیں میں ساتھ ساتھ اپنے اس دفعہ کونسی وزارت لینی ہے دیکھیں جی شیخ کی تو سب سے اچھی جو وزارت ہے وہ ثقافت ہی ہے کیونکہ یہاں پہ حسن ہوتا ہے کتنی ہوتی ہیں بڑا شیخ کا آپ کو پتہ ہے شیخ نے جب بھی کہیں سے کھایا ہے اچھا کھایا ہے اچھی جگہ پر گیا ہے اور اچھے اچھے جو ایوینٹ ایمو کروائی ہے تو اس لیے فارم نمبر پنتالیس کا تو آج تک تو قوم کو بے فارم کا ہی پتہ تھا اب تو فارم نمبر پنتالیس کا بھی پتہ چل گیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ دے عرصے بعد کچھ اور فارم بھی سامنے آئے دیکھیں جی گڑبر ہے شیخ نے کھایا ہے گڑبر ہوگی اور وہ گڑبر ہو رہی ہے اور گڑبر سے دیکھیں ملک کان سے پیچھے چلا گیا ہے میں نے کہا تھا رہنے دو خان کو رہنے دو اب ملک کھا اور پیچھے چلا گیا ہے آپ کی سیاسی شعور سے فائدہ نہیں اٹھایا میں نے کہا شیخ نے ہمیشہ اچھے مشروع دیئے ہیں شیخ کی پیش گئی ہیں سچ ثابت ہوئی ہیں اور میری بات لکھ لیں کہ دوارہ شیخ نے آنا ہی آنا ہے آ جائیں گے آ جائیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پہ کیا کریں مجھے ذرا دیکھنے تھے نہیں سر جی تھوڑی سی میں نے آپ سے بات اور کری کوئی بار نہیں لڑکیاں بھی کافی لمبا ایونٹ چلتا ہے چلیں پھر ٹھیک ہے آپ بھی لڑکی ہیں ماشاءاللہ اور ٹھیک ہے آپ میں بھی لڑکی دیکھیں آپ میرے ساتھ کھڑے آج سر یہ آج کل سیاسی گیمہ گیمی داندلی ہے تو آپ کے خیال میں آپ پہلے سے اس بارے میں تھے پہلے میں نے کہہ دیا تھا ان کو یہ الیکشن شفاف نہیں ہونے یہ الیکشن دو نمبر ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ کی پیش بھائی سچ ثابت ہوتی ہے خان نے آنا ہے ہر دفعہ آنا ہے اور اگلے بیس سال تک آنا ہے سر جی کوئی وفاق میں حکومت لینے کوئی پنجاب میں لینے کو نیتیار میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا یہ کرسی کانٹوں کی سیج ہے اس پہ بیہنا بڑا مشکل ہے مولانا صاحب کو دیکھ لیں کب تک وہ ہمارے خلاف بولتے رہے آج ہمارے ہو گئے مولانا صاحب کو ڈیزل کہنا لال ہے کہ رہا دیکھیں جی جب گھر میں ڈیزل آ سکتا ہے گاڑی میں آ سکتا ہے تو پارٹی میں کیوں نہیں آ سکتا ہماری پارٹی میں آ گیا اب یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزل کے ساتھ ساتھ چلے گی پچھلے اسمبلی ڈیزل کے بغیر چلے گی اس کا مطلب ہے آپ نے ان کے ساتھ کر لیا ہے جی وہ سیاسی بند ہے اور مولانا جیسا شفاف آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا یہ تبدیلی کب آگئی یہ جب سے اس کی تبدیلی دیکھیں اس نے ہمارے گھر میں آ کے ہم سے بات کی ہم ان کے گھر چل کے گئے تو ایک بہت اچھا شگون ہے ہونا چاہیے ایسا اگر یہی بات ہے نون لیگ اور پی 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 کر دے تو تو کر دے دیکھیں بات سنیں یہی جو شباز شریف صاحب تھے انہوں نے ذرداری صاحب کو سڑکوں پہ گسیڑنے کی بات کی تھی وہ ایک ہو سکتے ہیں تو مولانا اور عمران خان کیوں نہیں ہو سکتے سر بلاول بٹو نے کہا جی میں ان کے گھر جانا چاہتا تھا لیکن وہ ہمیں کہتا ہی چور ہے اس کا مطلب ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو چور مان چکے ہیں دیکھیں سب کو پتا ہے جی چور کون ہے سب کو پتا ہے جب بھی کوئی اپنے گریبان میں جا کے گا اسے پتا لگ جائے گا اس نے کیا کیا ہے تو میں تو یہی کرتا ہوں جی کہ پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے اللہ کرے جو بھی آئے اس ملک کے لیے اچھا ہے بس چلے سر آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ اپنی ایونٹ کو اٹینڈ کریں بہت مرمانی ہے جی آپ بھی آئے نا جی سر میں بھی آ رہا ہوں ملیں گے انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ